جب محمد رفی صاحب نے فلموں میں گانا شروع کیا تو شروع میں محمد رفی صاحب کی شروعی آواز کی وجہ سے انہیں کاملنا شروع ہی ہوا تھا مگر پورے ملک میں نام اور پہچان بنانے کے لیے سپر ہٹ گانوں کی ضرورت تھی تو یہ بات اس وقت کی ہے جب جگنو فلم بننا شروع ہوئی اس فلم کے ایکٹر دیلپ کمار اور ایکٹریس نور جہاں تھی اور اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر پیروج نیامی تھے تو انہوں نے اس فلم میں محمد رفی صاحب کو گانے کا موقع دیا اور محمد رفی صاحب کو پہلی بار دیلپ کمار کی آواز بنائی اور یہ گانا وہ اپنی یاد دلانے کو محمد رفی صاحب سے ریکوڈ کرائی اور جب بات اس فلم کے دوسرا گانا ریکوڈ کرنے کی آئی تو جو کہ محمد رفی صاحب کے ساتھ نور جہاں کا ڈوئٹ سونگ تھا تو فیروج نیامی نور جہاں کے ساتھ محمد رفی صاحب کو گوانے سے اچھکچا رہے تھے کیونکہ نور جہاں اس وقت کی بہت بڑی سنگر اور ایکٹریس تھی اور جب یہ بات نور جہاں کو پتا چلی تو تو انہوں نے محمد رفی صاحب کے ساتھ ڈوئٹ گانے کے لیے سپورٹ کیا اور فیروج نیامی سے کہا پھلے ہی مجھے کئی ریئرسل کرنا پڑے میں خوشی سے کروں گی مگر رفی کے ساتھ ہی ڈوئٹ گاؤں گی اس سے پہلے نور جہاں نے محمد رفی صاحب کے گانے سونی تھی جو محمد رفی صاحب نے انہی کی انیس سو پیتالیس کے فلم گاؤں کی گوری کا گانا اجی دل ہو کابو میں تو دلدار کی ایسی کی تیسی جی ایم دورانی کے ساتھ گایا اور محمد رفی صاحب کا یہ پہلا ہندی گانا ہے جس سے محمد رفی صاحب نے اپنے کریئر کی شروعات کی محمد رفی صاحب نے اپنے کریئر کا پہلا سولو سونگ نور جہاں کی انیس سو چالیس کی فلم انمول گھڑی میں گایا تیرہ کھلونا ٹوٹا بالک جو کابلے ذکر بنا تو نور جہاں نے نئے ٹیلنٹ محمد رفی صاحب کو کھلے دل سے سپورٹ کیا اور محمد رفی صاحب کے ساتھ جگنو کا دوئٹ سونگ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے ریکارڈ کیا اور جب 1947 میں جگنو فلم ریلیز ہوئی تو تو فلم انڈیسٹری کو دو سپر اسٹار ملے پہلا ٹریجڈی کنگ دلیپ کمار جن کی یہ پہلی سپر ہٹ فلم بنی اور دوسرے محمد رفی صاحب The King of Singing جن کا یہ دوئٹ سونگ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے نور جہاں کے ساتھ بہت محصور ہوا اور محمد رفی صاحب کے اب تک کے کریئر کا سب سے ہٹ گانا بنا محمد رفی صاحب کو یہی موقع چاہیے تھا جو اس گانے سے شروع ہوا اور فیوچر کے لیے محمد رفی صاحب کی کامیابی کی راہ اموار کر گیا محمد رفی صاحب نے اس فلم کا یہ گانا وہ اپنی یاد دلانے کو ایک عشق کی دنیا چھوڑ گیا ہے گایا بھی اور اس گانے میں ایکٹنگ بھی کیا نور جہاں نے محمد رفی صاحب کو یہ ایڈوائز دیا تھا ہمیشہ یاد رکھو گاتے وقت محمد بنانا اور نور جہاں نے محمد رفی صاحب کے بارے میں کسی لنڈر ٹی وی کے چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کاتھ آگے رفی نے جب سے گانا سروع کیا ہے کمال ہی کیا ہے محمد رفی صاحب نے ہمیشہ نور جہاں کو سکر گجاری سے یاد کیا اور ان کی عجت کی ہے